اسلام علیکم دوستو آپ کا آپ کے اپنے چینل ہماری ٹیو میں خوش آمدید اور امید کرتا ہوں آپ خیئیت سے ہوں گے دوستو سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جو موجودہ نقشہ زمین کا بنایا جاتا ہے یہ زمین شروع سے ایسی نہیں تھی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کے مختلف حصے بنتے گئے اور مختلف علاقے بڑے 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 آزموں میں تقسیم ہو گئے یہ سائنسدان آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں زمین پر خوشکی کے علاقے اپنی جگہ چھوڑ کر کسی دوسری شکل میں موجود ہوں گے موجودہ دور میں کوئی بھی شخص زمین کی عمر کے بارے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا بلکہ ہر شخص یہ ایک اندازہ لگاتا ہے اس لیے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ زمین جیسے پہلی تھی موجودہ دور میں ویسی نہیں ہے زمین پر خوشکی کے علاقوں میں بڑے بریازموں کے علاوہ سمندر میں جزیرے بھی موجود ہیں جن میں بعض پر بے حد ترقی آفتہ ممالک آباد ہیں اور لوگ وہاں سیر و سیاحت کے لیے جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں لیکن دوسری جانب دنیا میں کچھ ایسے جزیرے بھی موجود ہیں جہاں انسان غلطی سے بھی جانے کا نہیں سوچ سکتا آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ خطرناک ترین جزیروں کی جہاں پر جانا کسی بھی شخص کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ لیٹیس ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دوستو میکسیکو سیٹی کے ساؤتھ میں ایک چھوٹا سا آئیلینڈ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر بے حد مشہور ہو چکا ہے اس جزیرے سے جوڑی بے شمار کہانیوں میں سب سے مشہور کہانی یہ ہے کہ اس جزیرے پر کئی سالوں پہلے ایک بچی کسی حادثے کا شکار ہو کر سمندر میں ڈوب گئی تھی اس بچے کی موت کے بعد آئیلینڈ پر رہنے والے شخص کو جو یہاں علاقے کی دیکھ بال کرتا تھا اسے ایک گڑیا ملی جسے اس شخص نے سمندر میں ڈوب کر مرنے والی بچی کی یاد میں درخت پر لٹکا دیا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس جزیرے پر اس کام کرنے والے شخص کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص نہیں رہتا تھا مگر کچھ دنوں کے بعد اس ایک گڑیا کے علاوہ بے شمار درختوں پر ایسی ہی ڈالز لٹکی ہوئی تھی جزیرے پر رہنے والے اس شخص کو جنگل سے اور بھی مزید ڈالز ملتی رہتی ہیں جنہیں وہ درختوں پر لٹکاتا رہتا کئی لوگ جو اس جزیرے پر جاتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ درختوں پر لٹکی ہوئی یہ ڈالز آپ اس میں گفتگو کرتی ہیں اور رات کے وقت باتیں کرنے کی آوازیں اس جزیرے سے سنی جا چکی ہیں دوہزار ایک میں جو شخص اس جزیرے کی دیکھ پال کرتا تھا وہ بھی پانی میں ڈوب کر مر گیا اور دوستو وہ بھی سیم اسی جگہ پر جہاں وہ بچی ڈوب کر مری تھی بس دوستو اس واقعے کے بعد لوگ جزیرے پر گروپ کی شکل میں دن کے وقت آتے ہیں اور رات ہونے سے پہلے پہلے جزیرہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس جزیرے سے جڑی بے شمار خوفناک کہانیاں انہیں یہاں رات روکنے سے دور رکھتی ہیں دوستو یہ جزیرہ میان مار جسے برما بھی کہا جاتا ہے اس کے ساحل کے بہت نزدیک ہے جسے دنیا کے چند خطرناک ترین جزیروں میں شامل کیا جاتا ہے اس جزیرے سے بھی باقی جزیروں کی طرح بیشمار کہانیاں جڑی ہیں جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ جاپانی فوجی جنگ عظیم دوم میں اس جزیرے سے گزر رہے تھے کہ جزیرے پر موجود بہت بڑے سائز کے مگرمچوں نے ان فوجیوں پر حملہ کر دیا اور ایک اندازے کے مطابق سینکڑوں فوجی صرف اس ایک حملے کی وجہ سے ہی موقع پر جان بھاک ہو گئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہزار فوجیوں میں سے پانچ سو فوجی ان مگرمچوں نے کھا لیے اور باقی فوجی اسلے کا استعمال کر کے مگرمچوں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوئے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس واقعے کو درج کیا گیا ہے اور ایک ہی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں مگرمچوں کا حملہ اس سے پہلے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا اس واقعے کے بعد آج تک کوئی بھی شخص اس جزیرے پر نہیں جا سکا دوستو برازیل اپنے سونے کی کانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں ہر سال لاکھوں سیاہ ملک کی قدرتی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے مختلف ممالک سے آتے ہیں ساؤ پالو کے ساحل سے نوے میل کے فاصلے پر یہ مشہور خطرناک جزیرہ موجود ہے جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق اس جزیرے پر تقریباً پانچ ہزار ایسے سامپ موجود ہیں جو اگر کسی بھی شخص کو کاٹ لیں تو ایک گھنٹے کے اندر اندر آدمی کی موت واقعہ ہو سکتی ہے جزیرے کے قریب رہنے والے لوگ اس جزیرے کے خطرناک سامپوں سے بخوبی واقف ہیں لیکن کشتیوں پر سفر کرنے والے لوگ جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں وہ اکثر ان سامپوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس جزیرے پر لوگوں کی موت کی مشہور بے شمار کہانیاں سنائی جاتی ہیں 1919 سے لے کر 1920 تک کچھ لوگ اس جزیرے پر رہ چکے ہیں لیکن وہ سب آہستہ آہستہ سامپوں کا شکار ہوتے رہے کیونکہ اس وقت لوگوں کو اس خطرناک جزیرے کے سامپوں کا علم نہیں تھا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سامپ خود چھوڑے گئے ہیں کیونکہ اس جزیرے پر بے شمار سونے کی کانیں موجود ہیں اور وہ اس کی حفاظت کے لیے زہریلے سامپوں سے جزیرے کی رکھوالی کروا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص سونا نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے برازیلین حکومت کی جانب سے اس جزیرے پر جانے کی مکمل پابندی ہے لیکن پھر بھی سونے کی تلاش میں کچھ لالچی لوگ اس جزیرے پر آج بھی جاتے نظر آتے ہیں دوستو یہ خطرناک جزیرہ جو ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے سین فرانسسکو سے 20 میل کی دوری پر واقع ہے امریکہ میں یہ جزیرہ فیرلون آئیلینڈ کے نام سے مشہور ہے لیکن مقامی لوگ اس جزیرے کو شیطانی دانتوں کے نام سے بھی بخوبی جانتے ہیں کیونکہ اس جزیرے پر موجود پتھر کی چٹانے سمندر کی خطرناک مچھلی شارک کے دانتوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں زیر نظر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چٹانے کس طرح ایک شارک کے خطرناک دانتوں سے مشابعت رکھتی ہیں لیکن اس جزیرے کو یہ چٹانے خوفناک نہیں بناتی بلکہ جزیرے کے ارد گرد موجود پانی میں بے شمار خطرناک شارکس ہر وقت تیرتی نظر آتی ہیں جس وجہ سے کشتیاں چلانے اور مچھلی پکڑنے والے افراد اس جزیرے سے دور رہنا ہی بہتر سمجھتے ہیں گورمنٹ کی طرف سے اس جزیرے پر انسانوں کا جانا منع ہے اسی وجہ سے پرندوں کی بے شمار قسمیں ایک جزیرے پر بسیرہ کیے ہوئے ہیں پابندی کے باوجود بھی کچھ لوگ آج بھی اس جزیرے پر شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں دوستو اس جزیرے کے خطرناک ہونے کی وجہ شاکس کے علاوہ ایک اور بھی ہے اور وہ یہ کہ بیسویں صدی کے وست میں اس جزیرے پر ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کے باقیات کو پھینکا جاتا رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس جزیرے پر پچاس ہزار نیوکلئر ویسٹ کے ڈرم پھینکے گئی جس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں ڈرم لیک ہو کر پانی اور ساحل پر بہ چکے ہیں جو کسی بھی انسان کی جان لینے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں دوستو ہماری لسٹ میں آج پہلے نمبر پر بھارت کی ملکیت میں ایک خطرناک جزیرہ آتا ہے جس کو نورس سینٹینل آئیلنڈ کہا جاتا ہے اس جزیرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس جزیرے پر موجود موڈرن دور میں بھی جنگلی قبائل رہتے ہیں یہ جزیرہ پوری طرح درختوں سے بھرا ہوا ہے اور اس پر رہنے والے جنگلی لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کے اس علاقے میں کوئی بھی شخص نہ آئے اور انہیں ایسے ہی رہنے دیا جائے یہ لوگ اس جزیرے پر پچھلے ساٹھ ہزار سالوں سے رہ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہزاروں سال پہلے افریقہ سے ہجرت کر کے اس جزیرے پر آباد ہوئے باہر کی دنیا کا کوئی بھی شخص اس جزیرے پر نہیں جا سکتا کیونکہ اگر کوئی کوشش کرے گا تو یہاں پر رہنے والے لوگ اسے مار ڈالیں گے انیس سو کیاسی میں ایک بحری جہاز موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کے ساحل کے بالکل ساتھ رک گیا اور موسم کے بہتر ہونے کا انتظار کرنے لگا انہوں نے دیکھا کہ اس جزیرے کے جنگلی لوگ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں جن کے پاس تیر کمان اور نیزے تھے یہ جنگلی لوگ بھی باقی جنگلی قبیلوں کی طرح ننگی رہتے ہیں جہاز کے کپتان نے جہاز کو ساحل سے دور کر لیا اور فوری مدد کے لیے مقامی انتظامیاں سے درخواست کی جہاز کا عملہ اتنے فاصلے پر تھا کہ وہ ان جنگلی لوگوں کو بہ آسانی دیکھ سکتے تھے کہ یہ جنگلی لوگ کشتیوں پر بیٹھ رہے ہیں جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جلد ہی جہاز کے اندر داخل ہو جائیں گے لیکن جہاز کے عملے کو ہیلیکاپٹر کی مدد سے اس مشکل سے نجات دلائی گئی دوزار چھے میں مچھلی پکڑنے والے دو مچھیروں کی کشتی اس جزیرے کے قریب پہنچی تو انہیں ان جنگلی لوگوں نے مار دیا جب انتظامیاں ان مچھیروں کی لاشیں لینے کے لیے گئی تو ان کے ہیلیکاپٹرز پر جنگلی لوگوں نے تیروں کی بارش کر دی بھارتی حکومت پچھلے کئی سالوں سے اس جزیرے پر ٹیمیں بھیجتی ہے جو اس جزیرے پر رہنے والوں کے لیے ناریل اور مختلف کھانے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں تاکہ ان سے دوستی کی جا سکے مگر وہ ہمیشہ ہی تیروں سے ان کا استقبال کرتے ہیں 1991 میں پہلی دفعہ ایک ٹیم ان جنگلی لوگوں کے انتہائی قریب چلی گئی اور ان کے لیے بے شمار ناریل لے کر گئی جسے دیکھ کر یہ بہت خوش ہوئے اور ٹیم پر حملہ نہیں کیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دنیا کے خطرناک ترین جزیروں کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو فیلال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ